موسیقی اور بریک کے بعد آپ سبی کا سواگت ہے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے وردیش کے چراج کے چکت سالہ اپنی بدحالی پر آنسو بھا رہے ہیں اور سیدھا سیدھا جس کی قیمت مریضوں کو جھلنی پڑ رہی ہے وہی جیسل میر کا راج کے چکت سالہ اپنی دردشہ پر آنسو بھا رہا ہے یہاں کے مریض چکت سالہ پریسر میں فیلی گندگی کے بیچ علاج کروانے کو مجبور ہے جیسل میر کے اسپطال کے حالات لگاتار بدحال ہوتے جا رہے ہیں پیش ایک ریپورٹ سیمانت جلے جیسل میر کا ایک ماتر راج کے چکت سالہ اپنی دردشہ پر آنسو پہ رہا ہے لوگوں کو پورا علاج نہیں مل پا رہا ہے وہیں دوسری اور یہاں کے مریض چکت سالہ پریسر میں فیلی گندگی کے بیچ علاج کروانے کو مجبور ہیں مہتر سواست سیواؤں کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرنے والی راج سرکار کی پول اس سمیں کھلتی ہے جب سرکاری یوجناوں کی استطیق کا جائزہ لیا جاتا ہے اور جب ہم نے جیسل میر کے اسپطال کا جائزہ لیا تو چونکانے والی استطیق سامی آئی یہاں آؤڈور میں مریضوں کی لمبی کتاری لگی ہوئی تھی لیکن ایک آدھ چکست سک کو چھوڑ کر باقی سبھی چکست سک اپنی سیٹ پر نہیں تھے ایسے میں علاج کے لیے آئے مریض چکست سالے پریسر میں چکست سکوں کو دھونتے لکھائے تھے اور جب چکست سک نہیں ملے تو تھک ہار کر آؤڈور کی بینچوں پر ہی سو گئے یہ نظارہ چکست سالے میں کسی دن وشیش کا نہیں بلکہ روزانہ کا ہے یہاں پر دور گرامین چھیتروں سے آئی مریضوں کو روز ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں پردیش کی سرکار کے دعوے کتنے سفل ہیں یہ اپنے آپ میں صاف ہو گیا ہے چکست سالے پریسر میں فیلی گندگی کا عالم تو یہ ہے کہ پورا پریسر درگند سے بھرا پڑا ہے جگہ جگہ وارڈوں کے آگے کچھرے کے دھیر لگی ہیں نہ تو یہاں کوئی سفائے کے وفستہ ہے اور نہ ہی یہاں کوئی گندگی کرنے والوں کو روپنے والا ہے ایسے میں چکست سالے کا کارڈیز وارڈن کا پریسر تو کسی سو چالے سا پریسر ہوتا ہے مریضوں کے ساتھ آئے پریجنوں کی مانے تو چکست سالے میں صفائے وفستہ نہیں ہونے سے ان کے ساتھ آئے لوگوں کا بھی بیمار ہونے کا اندیشہ بنا رہتا ہے جیسل میر سے منیش رامدیو کی ریپورٹ اور چکست سالوں کی عبیبستہیں اور انیمتاؤں کو لے کر ہمارے جہپورٹ سماتھا تھا ایشورپردھان نے کی چکست سامنٹری ڈاکٹر راج کمار شرما سے بات چیت آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پردیش بھر کے سرکاری اسپتالوں میں صفائی کی اگر بات کی جائے تو خود مکھی منتری اشوگ گہلوٹ نے بھی کہا ہے کہ ایک مہینے کا ایک ابھیان چلایا جائے گا پورے پردیش بھر میں اور اس ابھیان میں بیمار اسپتالوں کی درستگی کی بات کی جائے گی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راج کے چکست سا ایوم سواشتہ راج منتری ڈاکٹر راج کمار شرما ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ابھیان کام کرے گا اور دوسری طرف اسپتالوں کی جو بگڑی ہوئی ویوستہ ہیں وہ کیسے صدھاری جا سکتی ہے اسپتالوں کی اگر بات کی جائے تو خود آپ خود لوگ مانتے ہیں آپ لوگ کی اسپتالوں کی ویوستہیں ٹھیک نہیں ہیں صاف صفائی کی خاص طور پر کیا کہنا ہے آپ کا میرا سوچ یہی ہے جو ماننے مکھے منتری جی نے جو اپنی باؤنا رکھی ہے اس کے پیچھے ان کا سوچ ہمارے سرکار کا سوچ یہی ہے کہ سرکاری اسپتالوں کے اندر گریب آدمی آتا ہے علاج کرانے کے لیے اور مکھے منتری نیسل دوا یوجنا جیسی ایک ڈریم پروجیکٹ جو ایک کرامتے گاری قدم راجستان کی اتیاس میں وہ یوجنا راجستان کے اندر سفلتا پوروک چل رہی ہے سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں تو وہاں پر گندگی پھیلانا اپنا جنم سیدھا دکھا رکھتے ہیں تو ایسا کیوں کیونکہ سرکاری جو سمپتی ہے وہ آپ کے سمپتی ہے سرکار اکیلے کچھ نہیں کر سکتی جب تک جنتہ کے اندر اس بات کی جاگرتی نہیں آئے گی کہ ہم لوگ یہ ہمارا اسپتال ہے ہم لوگ اس کی سوچتا کا دھان رکھیں گے یہاں پر گندگی نہیں پھیلائیں گے اسپتالوں کے بھونوں کی اگر بات کریں تو بھونوں کی استثیتھی بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے ایسے میں آپ کا کہہ کر رہی ہے دکھا بھونوں کے اوپر کروڑ روپے سرکار خرچ کر رہی ہے اربو روپے خرچ کر رہی ہے میں کروڑوں نے اربو روپے بولوں گا پھر بھی کچھ اسپتال ایسے ہیں جو جل جل آوستہ میں ان کا بھی ہم لوگ پرکشن کروا رہے ہیں اور جہاں کہیں بھی ایسی بیلڈنگ ہے جو جو اچھے آلات میں نہیں ہے اس کو ہم لوگ بند کروائیں گے اور وہ دوسری بیلڈنگ کے لیے وہاں پہ پیسہ دیں گے لیکن پیسے کے ہواں میں کسی بھی جر جر بھون کے اندر پیسنٹ کو نیرے نہیں دیں گے ہم لوگوں کے اوپر کوئی جرمانہ گندگی کرنے والے لوگوں کے اوپر گھٹکا بیڑی تماکو یا پھر اس طرح کی چیزیں جرمانہ کتنے لگا دو ہم نے ہر اسپتال کے اندر دیواروں پہ لگا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو تھوکے گا اس کے پانچ سو روپے کا جرمانہ لگے گا جب تک جنتہ اپنا کرتبے خود نہیں سمجھے گی جب تک وہ خود نہیں سوچے گی کہ جو یہ کام کر رہا ہوں جو یہ گندگی پھیلا رہا ہوں یا میں سرکار کے بنائے ہوئے نیموں کو توڑ رہا ہوں جب تک آپ کتنے بھی ان کے اوپر جرمانہ لگا تو جرمانہ کا سسٹم ہے سرکاری کرمچاری بھی کیا ایسا سوچتے ہیں کہ جیسے عام جنتہ سوچتی ہے کہ یہ سرکاری اسپتال ہے ایسا کہ سرکاری کرمچاری بھی کئی سوچیں تو بھی ان کی لاپروائی ہو سکتی ہے یہ بار میں ڈوکٹرز کئی ڈوکٹرز کو کہتا ہوں کہ آپ اگر آپ کا نیجی ہرشنگ ہوتا تو ایک سرے کی مسین کیا دھول فانکری ہوتی اگر آپ کا نیجی ہرشنگ ہوتا تو یہ گندی بیٹشیٹ یہاں بچھی ملتی اگر آپ کا سویم کندر شنگ ہوتا تو کیا یہاں پہ اسپتال پریسر میں گندگی ملتی جب نہیں ملتی اگر آپ کا نیجی اسپتال کے اندر آپ لوگ ہر چیز کو چمکا کر رکھتے ہو وہاں پہ ویسے دیان رکھتے ہو تو یہ بھی کوئی خرات میں نہیں آئی ہوئی ہے ان کے خلاف ہم نے کاروئے بھی کیا ہے ڈوکٹر راجکمار شرما کا کہنا ہے کہ سرکار ابھیان چلائے گی ایک مہینے کا اس کے بعد درستگی لائے گی اسپتالوں میں لیکن اس کے بعد گارنٹی جنتہ لے کہ کس طرح سے درستگی رکھے اسپتالوں میں کیمرہ پرسن ڈی سی مینا کے ساتھ ایشورے پردھان تو قطعب جی چکیت سامنٹری بول رہے ہیں کہ واقعی جس چیز کے آگے سرکاری لگیا تو کیا لگتا ہے وہ بدحالی یا فیر وہ آنیمتہ ہیں چکیت سامنٹری کا بلکل صحیح کہنا ہے کہ نشطور پر جنتہ کو جاگروک ہونا پڑے گا ہمیں جس طرح کی سویدائیں چاہیے تو ہمیں ان سنسادنوں پر جو سرکاری سنسادن ہیں جو سرکار نے اپلبد کرائے ہیں ان کا دھیان رکھنا پڑے گا نشطور پر جو بات انہوں نے کہی کہ کرمچاری اور ڈاکٹرز چکیت سک کو بھی اپنے نیجی اسپتالوں کی طرح یہاں دھیان رکھنا پڑے گا لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آخر میں ایسا ہوتا کیوں ہے جب سفارشی کرمچاری پہنچ جاتے ہیں سفارشی ڈاکٹر پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا ان نیتاؤں سے مندریوں سے یہ کہنا ہے کہ سفارشی لوگوں کو آپ وہاں نہیں پہنچائیے آپ بالکل کھینچے رکھئے اسپتال بھی کرمچاری بھی اپنا نیجی سمجھیں گے چمکا کے رکھیں گے اور یادی کرمچاری اور ڈاکٹرز نے یادی سوچ لیا کہ اسپتال پوری طرح ایسے سسجد پہ جنتا بھی ان چیزوں کا دھیان رکھے گی شروعات نیتاؤں کو کرنی ہوگی شروعات مندری کو کرنی ہوگی شروعات سرکار کو کرنی ہوگی ایک بڑی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک آم جن صرف گندگی کا دھیان رکھ سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی مددے جڑے ہوئے ہیں جیسے علاج میں کمی ہوگئی پارکنگ ہوئے لمبی لائنیں ڈاکٹر سمیہ پر نہیں پہنچتے ہیں پریسو تاؤں کا چوک میں ہی پریسو ہو جاتا ہے بچے مر جاتے ہیں اب ہاں میں مطلب بہت کچھ چیزیں شکر ان سب باتوں کو لے کے ہمیں بھی سوچنا ہوگا کل ملاکر سرکار نے جتنے سنسادہ ان اپلپد کر رکھے ہیں اس کا صحیح یوجنا پورن طریقے سے یوجک طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہوگا ہمیں بھی ان باتوں کو سمجھنا ہوگا لیکن سرکار کو بھی تمام جرورت کے حساب سے وہ سویدہ اپلپد کرنی ہوگی یہ باتیں بلکل اس بات سے الگ ہے جو عویبستہ فیلی ہوئی ہیں ہم بات کر رہے ہیں عویبستہ کی جو اپلپد سنسادہ نے وہ بھی پورے کام نہیں کر پا رہے ہیں جو اپلپد سویدہ ہیں وہ بھی بیکار پڑی ہیں جو اپلپد بیلڈنگ ہے وہ بھی گندگی سے بھرپور ہے بات یہاں یہ ہے کہ جو چیز جو سادن جو چکنس اپلپد ہیں وہ بھی اپنی پوری پرفارمنس نہیں کر پا رہے ہیں سوال یہ کھڑا کرتا ہے کہ سب سے پہلے وہ تو پرفارمنس کریں باقی آگے کی سویدہوں کی تب بات اٹھے گی جب وہ اپلپد سویدہوں کا پورا اپیوک کر لی جائے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم ان سویدہوں کو اپیوک کرنے کے لئے سرکار تو نیچے طور پر اپنی ویوستہ کو سزارے لیکن جنتہ جاگروک ہو اور جنتہ جی یادی جاگروک نہیں ہوئی تو حالات یہی ہوں گے سرکاری یہ بلکل جنتہ کو جاگروک ہونا بہت ضروری ہے اس میں تاکہ ان کو انیمتہوں اور ویوستہوں کا شکار نہ ہونا پڑے دیکھتے ہیں جنتہ کیا کہتی ہے ڈاکٹر چاہیے جاہے ایک ڈاکٹر ہے جو تو تک تک کچھ کھڑے رہیں گے تو مہی جیسے ہی اوپڑ جائے گا یہ دکٹر ہے اور پڑچی کے لئے یہ بھی ایک گھنٹے آدھے گھنٹے لائن میں لگنا پڑتا ہے بہت ضروری ہے کہ سب سے زیادہ یہاں آئے دن بھی لیڑ رہتی ہے جاگر آپ دیکھ سکتا ہے یہ پان کی پیگ درکی بھی یا سپائی ویستہ کا بلکل ہی وہ نہیں ہے اس میں بھی ایسی کے بیوستہ نہیں ہے ایسی کے بوچسز بنے ہوئے ایسی کھڑا پڑے ہیں ان کے اوپر کوئی تیارہ کھڑ بھائی نہیں کی جاتی ایک تو ساپ سفائی بالکل نہیں ہے اور دوسرا یہاں کا جو سٹاف ہے وہ اتنا کوپریٹیو نہیں ہے سفائے خوب چھے ٹرکی چھے جیسے مدلگ سبیدہ جیسے کھلو ساپ سبیدہ ہوئی رہی جائے اسی بات کو پانے کے بیوستہ تو ہے ساپ سپائے نہیں ہے سبیدہ ساپ سپائی بھی ٹیم سے ہو جاتی ہے ٹرک ٹیم سے آتے ہیں یہاں پہ ایسے ہے کہ لیٹن بات ان کی ساپ سپائے نہیں ہے پانے کی سویدہ نہیں ہے اور مریج کو ساہی ٹیم پہ دوہ دارو کے لیے بلانے جاتے تو آتے نہیں ہیں ساہی ٹیم پہ ایک مریج پچیس روپے دے کر اسپطال میں انٹری کرتا ہے اس سے ایمارس کے دیت پیسے لیے جاتے ہیں اس کے باوزود بھی کسی طرح کی سویدہ نہیں ہے بہاں گندگیوں کا ایسا سامراجستہ پہ تو گیا ہے کہ ایک اچھا والا آدمی بھی جو نیروک ہونے کے لیے جاتا ہے اولٹا اور روک ساتھ میں لے کے آتا ہے دو تین گھنٹے ہو گئے باکہ لائٹ نہیں ہے بیٹنے بھی ناگور ہسپٹل جو سرکاری ہے اس میں لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے باکہ سیٹوں پر تو دیکھر پتاب جی آپ نے جانتہ کیا کہتی ہے مطال میں گندگی کا عالم ہے دوسری بات جیدہ تر بھوان جر جر ہیں تیسری بات جو عام جنتہ کے جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپکرن لگا رکھیں جو بشینیں لگا رکھیں وہ صحیح کام نہیں کرتے اور چوتھی بات یہ آ رہی ہے کہ جن چکستہ کو کی ڈیوٹی لگا رکھیں وہ صحیح سامنے پر اپلپت نہیں رہتے ہیں کل ملا کر یہ چار سمسیہ ہیں حل ہو جائیں تو ہمارے یہاں جو سرکاری سویدہ سرکار نے اپلپت خرار رکھی ہے چکستہ کی وہ پوری طرح سے ویبستت ہو جائیں کل ملا کر یہ ساری کی ساری جو ویبستہ ہیں تب ہی صدریں گے جب عام جنتہ اپنے حق کے لیے جاگروک ہوگی لڑے گی اپنے حق کے لیے تب ہی یہ صدر پائے گی یہ ویبستہ بلکل پتاب جی جنتہ کو بھی جاگروک ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی چکستہ پرشاسن کو بھی اس میں کڑے انتظامات اور کڑی ویبستہ کرنی ضروری ہے تاکہ ان مریضوں کو پریشانیوں کو سامنا نہ کرنا پڑے فرحال آج کے مدنے میں اتنا ہی لیکن چلتے چلتے دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے کوی کی کلم ایسی ہے بدحال ویبستہ کی مریض تڑپ رہے ہیں مریضوں کے ساتھ ساتھ پریجن بھی بھٹک رہے ہیں پر کیا کبھی یہ درد کوئی سرکار سمجھ پائے گی کیا کوئی ویبستہ ان کی دشا سہی کر پائے